لائن آف کنٹرول کے آرپار سینہ اور دیش کے بھیتر لکشمن ریکھا کی جانچ آپ کس دشاں میں کیسے کس روپ میں کریں گے دراصل یہ بتانے میں ٹھیک نہیں لگتا ہے لیکن موجودہ وقت کا سچ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں دراصل آئی ٹی سی موریا میں ڈینر رات میں ہے ہوتل مانسنگ میں لنچ صبح جو ہوا ہے اور پتھان کورٹ میں جانچ یہ ایک استطیق موجودہ وقت میں پاکستان کی جو جانچ ٹیم آئی ہویا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کے ماتحط یہ ایک استطیق ہے لیکن اس خبر پر آئے اس سے پہلے کسانوں کا ذکر ہو چلا ہے تو آئیے پہلی بار کسانوں پر لکھنے والے شخص کو یعنی جس نے کتاب لکھی جیرو بجٹ میں فارمنگ کیسے ہو سکتی ہے اسے پدن سممان دیا گیا اور جب ان سے سوال پوچھے گئے خودکشی رک جائے گی جواب کیا تھا بہت ابھی بھوت ہو کیونکہ اتیاس میں پہلی بار ایک کسان کو ان کے کام کاریہ پر آوارڈ ملا ہے لیکن کسانوں کے سامنے جو بھی آج سمسیا ہے اس کا حل ابھی تک نہیں مل رہا ہے آتمتیاں بڑھ رہی ہیں اور خادے کی سمسیاں اور گھری ہوتی جائے رہی ہیں گلوبل وارم کے مادیم سے پراکوڑی آپدہ اور سے پھرسلے برباد ہو رہی ہیں لیکن اس پر ہم نے سولوشن نکال آئے ہمارا حل ابھی بھی پچاس لاکھ کسان میری پدتی سے کسان کھیتی کر رہے ہیں وہ موڈل کھڑے ہیں تو میں چاہتا ہوں تو موڈل کیسے پورے دیش اور دنیا تک پہنچیں جہاں کی مٹی خراب ہے جہاں آپ کی ریسرچ کام کر سکتی ہے نہیں اس کے دو بات ایک تو ہمارا آندولن چل رہا ہے تو بات نہیں ہے لیکن میڈیا کی بہت اہم بھومکہ ہوتی ہے میڈیا نے اوپو بھوکتا کو بتانا چاہیے کہ آپ کیانسر ڈیابیٹیز ہارٹک سے مرے بھائی آپ کو بھی جنا ہے ان کو بھی جنا ہے کسان بھی جنا ہے دونوں سنکٹ میں تو یہ کہ ہولا سکتا ہے کہ یہ پرکودی خیتی سے پیدا ہوا جہاں مکتہ خادی آپ کو کھانا ہے آپ کو لگتا ہے پھالیکر صاحب صرف پورسکار سے بات بنی گیا آگے بھی چلنا پڑے گا نہیں آگے چلنا پڑے گا تو سرکار سویکارے نہ سویکارے بات آگے بڑھانی ہوگی اور میڈیا کی بھومکہ اہم ہوتی ہے اس بات کا ذکر پدمشری سے سمبانت سبحاش بالکر سامنے کیا تو آئیے جے جوان جے جوان کا نارا آج کا نہیں لال بہدر شاشتری کے دور کا ہے اور اس دور سے لے کر اب تک جے جوان جے کسان کس روپ میں کیسے کس طریقے سے کھو گیا جرہ یہ بھی دیکھ لیجئے یہ دیش کا سچ ہے بیتے دس برس میں ایک لاکھ سنتالیس ہجار ایک سو انیس کسان مزدوروں نے خودکشی کر لی انیس سو تیرانوے کے ممبئی کے سیریل بلاسٹ کے بعد سے دو ہجار سولہ تک پاکستان کی جمین سے ہوئے آتنگ کی حنصہ میں دو ہجار نو سو سنتانوے عام ناغری کمارے گئے اور سیاچین سے لے کر کشمیر پنجاب راجستان کی سیما پر پاکستان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار جوانوں کی فیرست میں دو ہجار تین سو چونسٹھ جوان بیتے دس برس میں شہید ہو گئے اور اس دور میں ہر سرکار نے جے جوان جے کسان کا نعرہ جرور لگایا لیکن کسی سرکار کے پاس جوان ہو یا کسان اس کی موت ہو یا اس کی خودکشی کو روکنے کے کوئی اپائے کبھی نکالے نہیں گئے اور اس ترازدی میں آتنکی حملوں نے بھارت کو اتنی بار لہو لہان کیا کہ دیش کے چودہ شہروں کی سڑک سے لے کر سنسط تک اور ممبئی کی لوکل یا سمجھوتا ایکسپرس سے لے کر پتھانکوٹ ایئر بیس تک آتنکوادیوں کے نشانے پر آ گیا اور ہجاروں کی تعداد میں آم ناغرک مارے گئے اس گسے نے راجنیتک دلوں میں بھی عبال بھرا اسی لیے تو ایک وقت پردھان منتری موڈی بھی پاکستان کو للکارتے ہوئے ہی دکھائی دیئے لیکن پہلی بار نہیں مشکل ستہ میں آنے سے پہلے کے بھاشن سے ہی تر جمین پر نتیگت فیصلوں کے ذریعے آتنکواد کی جانچ بھی آتنکوادیوں کو پناہ دینے والے پاکستان کو ہی جانچ کے لیے دیش کے بھیتر آمنترن دے کر بلانے سے کھڑی ہو گئی ہے یعنی 1993 کے ممبئی سیریل بلاسٹ کا دوشی داؤ دیبراہیم پاکستان میں ہے اور یہ بات بھارت سرکار کھل کر کہتی ہے اور پتھانکوٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ جیش کا مکھیا ہزار ازود بھی پاکستان میں ہے اور اس بات کا ذکر بھی بھارت سرکار کھل کر کرتی ہے اور اس دور میں آتنکواد کو لے کر بھارت ابھی تک پاکستان کی جن ایجنسیوں کو ہی آتنکواد کو آشرے دینے کا عروپ لگاتا رہا انہی ایجنسیوں کے ادھکاری اب پتھانکوٹ ایئر بیس کے حملے کی جانچ کے لیے بھارت میں ہے یعنی پاکستان کے ایڈیشنرل انسپیکٹر جنرل محمد تاہیر رائی کی اگوائی میں پاکستانی سینہ اور خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے وہ ادھکاری پتھانکوٹ حملے کی جانچ کر رہے ہیں جو آج تک اپنے ہی دیش میں ہوئے آتنکی حملوں کی جانچ میں کسی نشکرش تک نہیں پہنچ پائے یعنی اس دور میں پاکستان کے بھیتر بھی لگ بھگ 35 آتنکی حملے ہوئے لیکن کسی بھی حملے کی جانچ کا کوئی نشکرش نکل نہیں پایا تو سوال تین ہے پاکستان کی جانچ بھارت میں آتنکی حملے کو کیسے روک دے گی آتنکواد کو جمین دے کر پاکستان آتنکوادیوں کو دوشی کیسے ٹھرائے گا اور بھارتی سینہ کے منوبل پر اس کا اثر کیا ہوگا اور سب سے مہتمون یہی تیسرا سوال کیونکہ بیتے دس پرس میں جمہو کشمیر کی سیما پر 951 سینک شہید ہو گئے سیاچین میں 900 سینک شہید ہو چکے ہیں یاد کیجئے کرگل ید میں 500 سے زیادہ سینک شہید ہو گئے تھے اور پنجاب میں بھی اس دور میں سیما پر تینات تیرہ سینک شہید ہوئے یعنی ایک طرف پاکستان سے سیما پر دو دو ہاتھ سنسط سے سڑک تک پر پاکستانی جمین سے ہونے والے آتنکواد پر بھاشنوں میں سیدھا حملہ اور اب بھارت کے ویرود میں ویورچنا کرنے والی پاکستان کی تمام ایجنسیوں کے ادھکاری دلی میں مشکل اتنی بر نہیں ہے ان بیتے دس پرس میں پاکستان بھی آتنکواد کے مدد نجر کئی بار لحلوہان ہوا دراصل ہم نے اتحاس کے پننوں کو پاکستان کے پننوں کے ذریعے جب پلٹنا شروع کیا تو پاکستان میں جتنے بھی حملے ہوئے چاہے وہ پانس ستارہ ہوتل پر ہو یا پر ان سب کے بیچ لال مسجد پر ہو کراچی میں ہو لہور میں ہو کسی بھی شہر میں کسی بھی جانچ کا کوئی نسکرش پاکستان کے بھیتر نہیں نکلا اور پتھانکوٹ کا نشکرش نکالنے کے لیے پاکستان کی جانچ ٹیم دلی میں ہے گجب کا سچ ہے کہ پتھانکوٹ ائر بیس پر حملے کی جانچ کے لیے جب پاکستان کے ٹیم دلی پہنچی تو لہور میں آتنکی حملہ ہو گیا اور آج جب وہ دلی کے پانس ستارہ ہوتل مانسنگ میں لنچ کر رہی تھی تب افغانستان میں سنست کی نئی عمارت پر آتنکوادیوں نے موٹار سے حملہ کر دیا اور ان سب کے بیچ لشکر تویبہ کا مکھیہ حافظ سعید پتھانکوٹ حملے پر پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کو ہی شیطاتا نجر آیا اپنا دل ساتھ کر لیجئے میاں ساتھ چھوڑ دیجئے کہ یہ پاکستان لبرن ہونا چاہیے آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے آپ کو پتھانکوٹ کی سمہ داری قبول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو کیا پاکستانی جانس ٹیم بھارت میں اپنے دیش میں آتنکوادیوں سے نہ لڑپانے کی گمجوری چھپانے آئی ہے یا پھر بھارت نے پاکستانی ٹیم کو جانچ کا نیوتا دے کر اپنے ہی پیروں پر کلھاری مال لی ہے کیونکہ جو ادھکاری پتھانکوٹ ائر بیس پر ہوئے حملے کی جانچ کے لیے پہنچے ہیں ان میں پنجاب میں آتنکواد روکنے کے لیے بنے ڈپارٹمنٹ کے پرمک محمد تاہیر بھی ہے اور سچ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اس دور میں ایک درجن سے زیادہ آتنکوادی حملے ہوئے لیکن یہ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کر پایا اور ان کے ساتھ لہور کے ڈپٹی ڈیریکٹر جنرل محمد عظیم ارشد بھی ہے پاکستانی ملیٹری کی کھفیہ ایجنسی کے ادھکاری لیفٹینڈ کرنل ارفان مرزا بھی ہے اور آئی ایس آئی کے ندیشک رہ چکے لیفٹینڈ کرنل تنویر احمد بھی ہے یعنی اس ٹیم میں ان ایجنسیوں کے ادھکاری ہیں جو پاکستان میں جنی ہوئی سرکار کے سمانان تر اپنے آپ میں پاور سنٹر ہے اور اتحاس کے پننوں کو پلٹیں تو پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی کی بھومکہ ہی بھارت کے خلاف آتنکواد کے مدے نجر سب سے زیادہ سندے آسپد رہی ہے کیونکہ پہلی بار 1990 میں روبیہ سعید کے اپرہن کے بعد جے کے لیف کے پانچ آتنکوادیوں کی رہائی ہوئی تو شنگر کی سڑکوں پر کھلے عام اس طرح ہتھیار لہرائے گئے اور ہتھیاروں کی ووستہ کرانے کے پیچھے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی ہی تھی اور اسی کے بعد حزبال کے چیف سید صلی اللہ علیہ دین ہو یا پھر اس دور میں جے کے لیف کے مکھیا امان اللہ خان انہیں پناہ اور کسی نے نہیں دی بلکہ سینہ نے بھروسہ دیا اور آئی ایس آئی کی بھومی کا اس میں بڑی ہو گئی اور اس کے بعد داؤد ابراہیم ہو یا پھر حافظ سعید یا آزر مسود یا پھر سات آتنکی سنگٹنوں کو لے کر بنایا گیا یونائٹڈ جہاد کون سے اسے پناہ کسی اور نے نہیں بلکہ آئی ایس آئی نہیں دی اور سیما پار سے بھارت میں گھسپیٹ کے پیچھے پاکستانی سینہ کا بھروسہ ہی رہا کہ ان تمام آتنکوادی سنگٹنوں کے بیتر تمام لوگوں کی بھرتیاں ہوتی چلی گئی اور آتنکوادی سنگٹن بیتے دس برس میں کئی گناہ بڑے ہو گئے اسی لئے پاکستان جانچ ٹیم کے دلی پہنچنے کے وقت لاہور میں آتنکی حملہ ہو گیا اور آج افغانستانی سنسط پر اٹیک دونوں حالاتوں میں سب سے نایاب سچ یہی کہ پاکستان کی آتنک ویروڈھی ٹیم اپنے ہی دیش میں آتنکی حملوں کو روکنا تو دور کسی بھی حملے کے بعد جانچ کے کسی نشکرش تک آج تک نہیں پہنچ پائی ہے اسی لئے یہ سوال دوبھر ہے کہ پتھانکوٹ ائر بیس پر ہوئے حملے کی جانچ ہوگی یا پھر وپکچ اب جو سوال اٹھا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم جانچ کے بدلے دیش کے سب سے مہتپون ائر بیس کی ریکی جرور کر لے گی ہر دور میں اس بات کا ذکر ہوتے رہا کہ ایک طرف حملے ہوتے ہیں پاتچیت کرتے ہیں ایک طرف حملے ہوتے ہیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ایک طرف حملے ہوتے ہیں آپ سنگیت سنتے ہیں اور ایک طرف حملے ہوتے ہیں تو آپ بریانی کو کھلاتے ہیں تو ذکر بریانی کا ہے تو پھر رات میں اب کچھ دیر پہلے ڈینر آئی ٹی سی موریا میں دوپہر میں لنچ ہوتل مانسنگ میں اور کل پتھانکوٹ ٹیم روانہ ہوگی لنچ پانچ ستارہ ہوتل مانسنگ میں تو ڈینر آئی ٹی سی موریا میں تو کیا موڈی اور نواز شریف کی دوستی اپنے اپنے دیش میں آتنگوات پر نکیل کسنے کی دشا میں سوائے لنچ ڈینر کے رئیسانہ انداز سے آگے بڑھ نہیں پائے گی کیونکہ اینائیے نہیں چاہتی کہ پاکستانی جانس ٹیم ان کی گھیجے لکشفن ریکھا کو پار کرے اور پاکستانی ٹیم چاہتی ہے کہ وہ لکشفن ریکھا پار کر پٹھان کوٹ کے سموچے ائر بیس ہی نہیں بلکہ بامیال سرہت اور پنج پیر درگاہ تک جائے تو جانچ کی سیما کو لے کر ٹکراؤ شروع ہو چلا ہے اور ستروں کے مطابق جی آئی ٹی جوانوں سے پوستا چاہتی ہے اینائیے انکار کر رہی ہے جی آئی ٹی ایس پی سلویندر اور ان کی پتنی کے کال ریکارڈ بینک ڈیٹیل چاہتی ہے اینائیے صرف بادشیت کی اجازت بھر دے رہی ہے جی آئی ٹی سی سی ٹی وی وائرلیس کال ٹرانسکرپ ڈیٹیل سرکچہ بندوبست کا سموچہ بیورہ چاہتی ہے اینائیے انکار کر رہی ہے اور سہمتی صرف اس بات پر بنی ہے کہ مارے گئے آتنکوادیوں کے کبجے سے ملے سامان کال ڈیٹیل ڈی این اے سیمپل کے سمیت فورنسک ریپورٹ دے دی جائے اور جانچ ہوگی کیسے یہ پاکستانی جانچ ٹیم کی نیت سے بھی سمجھا جا سکتا کیونکہ بھارت نے جیش سرگنا مولانا مسود ازر کے انٹرسیپٹ آڈیو کے ساتھ آتنکوادی رعوف ازگر اور کاسف جان کی باتجیت کا بیورہ بھی جی آئی ٹی کے سامنے رکھ دیا لیکن اس کے اُلٹ جب وائس سیمپل مانگے گئے تو پاکستانی ٹیم نے اس پر چپی ساد لی ظاہر طور پر اسی کھیستان میں منگلوار یعنی کل پاکستانی جانس ٹیم پتھان کو ائر بیس پہنچ جائے بھارت میں چھبیس گیارہ کا حملہ ہو یا پھر کوئی دوسرا آتنگ کی حملہ ان آتنگ کی حملوں کے پیچھے کسی نہ کسی روپ میں آئی ایس آئی کا ہاتھ رہا ہے اس بار پاک جانچ دل میں آئی ایس آئی کے سکس کے آنے کی وجہ سے وپکش بڑے استر پر سرکار پر سوال اٹھا رہا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر آئی ایس آئی جو کی کسی نہ کسی روپ میں آتنگ کی حملوں میں بھارت پر سامنل رہا ہے وہ اس ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا ڈلی سے کامرامین انیل جیسوال کے ساتھ جیتے اندر سنگھ آج تک کہا کہ اتراخن کی جنتہ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے باغیوں نے دھوکا کیا ہے اور اس کے پیچھے سازش ہے بی جے پی اور ساتھی پردھان منتری موڈی کا رامنو نے لیا اتراخن میں راشپتی شاسن لگتے ہی کانگریس اور بی جے پی کے بیچ وار پلٹ وار موسیقی